ملکم بیک گائز اسلام علیکم فائنل میچ ملکم بیک گائز اسلام علیکم فائنل میچ پہلا چھکا بڑا ٹاکرا پہلا کشمیر کپ ٹینس بال سپر ایڈ کرکی کنیلا دوسرا بول اور دور رانس بنے گے دیب ویڈر تے جس وجہ سے دور رانس کے ہوگا اضافہ اور ارگوال کو رانگ میں توہاں ٹائم لگا دیا انہوں نے زبردست آگاز ہوں زکار دوستو فائنل میچ کا فائنل آگاز اور آج کے دن کا آخری میچ فائنل میچ تمام پاہنسے کے پارے ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں آزاد کرکٹ کلاب آزاد کرکٹ کلاب پہلے کرتا ہوا بھلے بازی اور پہلے بولنگ کرنے ہوئے پہلی دو گیندے ہیں اور رنج کے تطاعت ہو چکی ہیں آٹھ تیسرا بول کریں گے ہیں کازم علی سامنا کر رہے ہیں اور مقال نیکس میں گیلے ہیں ہمارے لیے مجھے ہمارے لیے اور رنج کا ہوگا اضافہ تیز کے ساتھ ہے اور رنج کے تطاعت ہو چکی ہیں اور ان کے ساتھ خالد حسن مکیل صاحب کو گیو نامت پر ویلکم پلیٹ کلاب کر دیں ان شخصیت کے لیے یہ وہ شخصیت جو آپ کے لیے خصوصی اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں بہت ہواڑوں کے لیے سار ویلکم تو میچ کی جانے باتی ہے کازم چوتھا بول کریں گے سامنا کر رہے ہیں منظر اور اس پر کے لیے شہرانز کافی نمبر سے کھا آج کے مہمانے پہتے ہیں چھوڑا اور میں کازم کو فائنل ویٹ کو فائنل گیو نمبر کھیلتے ہوئے منظر کے جانب سے پہلا چھکا ان کے رینگ کا پہلا چھکا اور رنز کے تعداد ہو چکے آئی تینک چودہ پندرہ رنز ہو چکے آجی اب تک صرف اور صرف پانچ بولیں آئی تینک ہوئی ہیں لاسٹ بول کریں کازم پر کے لیے رونڈ شارڈ وارکٹر ہے جو پت پائے گا سکلین اور ایک رنز کا کا اچھی بیٹن میں چھوڑا ہے کہاں ہو رہا ہے بھائی امران خان بھائی یہ میچیز ہو رہے ہیں جتوئی میں پہلا کشپیر کا ٹینس بال سپر ایڈ کے لیے رونڈ شارڈ دیکھنے کو ملتی ہوئی سولہ رنز کی بلے بازوں کی جانتے ہیں اور ہم لاسٹ بول کریں گا کازم سامنا کریں اس پر وقاس اوہ وارہ شارڈ وارہ کلاس پہلے ہی اوبر میں تین چھکے آ چکے ہیں اور اسی کے ساتھ رنز ہو چکے ہیں بائیس رنز ہو چکے ہیں پہلے اوبر میں زبرناس بلے بازی آزاد ٹکڑ کلاب کی جانب سے بڑے میچ کے بڑے پلئیر سوکا سینہ منزار آن سٹرائپ آن فائر پہلے اوبر میں بائیس رنز یونکال نموے کامیاب اور دوسرا اوبر کرنے کے لیے بول دماغ دی گیا شاہد بٹھان کو اوکے 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 جو بھائی سیجنل کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے بیٹس میں نے رنز بھی نہیں نکالا تھا اور کیچ ڈروپ ہو گیا بونٹری کے بالکل اوپر تھا بول اور کیچ ہاتھ کو لگا بول لیکن بول گیرا بونٹر لائن کے لئے نماز اس کے بعد پھر آزر ہوں گے اور اور اسی کے ساتھ میس فیلڈ چار رانز میس فیلڈ ہوا یہاں پار چار رانز اور اسی کے ساتھ رانز کے کتاب ہو چکی ہے چھ بیس دوسرے اور کا کھیلہ جا رہی ہے دوسرے اور کا کھیلہ جا رہی ہے رانز کے کتاب ہو چکی ہے چھ بیس ابھی صرف دو بالے ہوئی ہیں اور دو رانز دو رانز رانز ہو چکے ہیں اٹھائیس بالے ہو چکے ہیں تین تین بالے ہیں اٹھائیس رانز چوتھا بول کریں گے اور اس بار لیک سرپا کھیلے ہیں اور کیچ آؤٹ دیکھنا باقی ہے کیا چکہ ہوگا کیچ ہوگا اور یوٹی آؤٹ ایک بڑی وکٹ چٹکانے میں ہوئے ہیں کام جاب شاہد پتھان اور چلتا کیا یہاں پر منظر کو منظر کو یہاں پر چلتا کیا ہے بڑی وکٹ چٹکانے میں ہوئے ہیں کام جاب شاہد پتھان صرف ایک چار رانز لگے ہیں وہ بھی فیلٹر کی مس فیلٹ ویڈا سے ایدر وائز زبردست بولنگ کرتے ہوئے اٹھائی ہو گیا دعا اٹھائی ہوگا اٹھائائی ہو جانا لاسٹ بول ٹو ٹو گو چار بالے ہوئی ہیں جی دو بالے رہتی ہیں اور سپور کیا ہے وائٹ بول اور اسی کے ساتھ رنز کتاب ہو چکے ہیں ٹوئنٹی نائن اکمل آئی ہیں جی نئے بالے باز اور اگین وائٹ بول سگنل پانچوں بول کریں گے شاہد پتھان اور اس بار گرانڈ شارڈ ہوا ہے وہاں پر فلٹر ہے موجود خواجہ اور ایک رنز کا ہوگا اضافہ اس کے ساتھ رنز کتاب ہو چکے ہیں ٹوئنٹی ٹھرٹی رنز ہو چکے ہیں دو دوسرے وڑکا کھیل ہے جاری اور شاہد پتھان اور یہاں پا رہا ہے اچھ ڈروپ کیا ہے کیپر نے آؤٹسائیڈ آئج تھا بول کیپر کے سر کے اوپر سے دو رنز اور دو اووز کے اختتام پر اور ابھی تین اووز باقی ہیں دیکھتے ہیں جی کترے رنز بٹوڑتے ہیں ان تین اووز میں آزاد کرکٹ کلب شکیل آئے ہیں جی تیشرا اووز کرنے کے لیے اکمل ہے جنہے والے باز سامنا کریں گے اس بار شکیل کا اور دو اووز کے اختتام پر رنز کے اتضاد ہو چکی ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹوڑوڑا ہو چکی ہے شکیل آئے ہیں جیو پولا اور سامنے کھیلے ہیں وہاں پر فلڈر ہے موجود شاہد پتھان اور ایک رنز کا مزید اضافہ اسی کے ساتھ رنز کے اتضاد ہو چکی ہے تھرٹی ٹری موسیقی اور ایک اور بڑا جھڑکا یہاں پار وقاس کی صورت میں شکیل زبرداست بولنگ کرتے ہوئے دوسری ہی گیند پر چلتا کیا ہے وقاس کو اور اسی کے ساتھ رونز کی تعداد ہے تیتیس اور دو بڑی وکرز چٹکا دی ہیں پہلے تیس ٹیوبر میں کہاں تک پہنچے فائنل میچ ہے آمجٹ بھائی فائنل میچ ہے ویلکم ٹو ٹیوبول ویچل اور بس لاسٹ میچ ہے تیس ٹیوبر کھیل جاری ہے تیتیس رونز ہوئے ہیں اور یہاں پار اگین سرو آم بولنگ زبرداست بولنگ کرتے ہو یہاں پار شکیل ہر شد ہیں جنہیں پہلے باز سامنا کریں گے اس پار شکیل کا فائنل میچ ہے فائنل پہلے اور میں صرف آئے تھے بائیس رانز اس کے بعد ایک اچھا اور اور اس کے بعد تیسرا اور بھی اچھا اور بلکم جب آپ چار بولنے ہو چکی ہیں اب تک ایک رانز اور ایک وکٹ آئی ہے اس تیسرے اور سے زبرداست بولنگ کرتے ہوئے شکیل اس سے پہلا آور کیا تھا شاہد پتھان نے جو کہ ایک سپینر ہیں اور لگتا ہے محول کافی گرم ہے بالکل آمر بھائی محول کافی گرم ہے اور ابھی ساؤنڈ بند کیا صرف نماز کا ٹائم تھا اس وجہ سے ادروائز ابھی آپ دیکھتے جس طرح کا محول بنا ہوا ہے اور جس طرح کا محول بنا ہوا ہے اور دونوں ہی ٹیم ہیں کافی ایکسائٹیڈ ہیں بیٹ ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آور کمپلیٹ ہو چکا ہے جی ویری ویل بول اور لاسٹ دو آور ہیں باقی ہیں ٹائمہ اور تین اوورز کے اختتام پر رنز کے اختلاف ہو چکی ہے چونتیس آئی ٹھینک صرف ایک رنز یا دو رنز ہی بنیائے اس اوور سے اور چوتھا اوور کرنے کے لیے آ چکے ہیں ہنیف تین اوور کے اختتام پر چونتیس سکور ازاد کی کرکل اب اس وقت کافی مشکلات کا سامنے کرتی ہوئی تو دوسری جانب علی وارس اس وقت تاپ گیر کھندر اور دو سکور چونتیس گیار تین اوور اختتام پرزیر چھوٹو اوہ وارا شاٹ وارا گلاس اکمل کے بلے سے آیا پہلا چھکا چالیس رنز ہو چکیا جی چالیس رنز ہو چکیا ان کی ٹیم کو بلکل اسی طرح کے چھکوں کی ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ رنز بنا سکیں کچھا ٹوٹل سیٹ کر سکیں اور دوسری بول پار دوسرا چھکا بلکل دو چھکے دو گیندو پار دو چھکے اکمل یو بیوٹی ساتھ رنز کے ساتھ رنز چکے ہیں فورٹی سکس فورٹی سکس رنز ہو چکے ہیں جی چوتھے اور کھیلہ جاری فورٹی سکس اکمل بیک ٹو بیک دو سکسز لگانے میں ہوئے کامیاب اور تیسرا بول کریں گے یہاں پر حنیف سامنے ہیں جی اکمل انفرم بلیواز اپیر کے اشارہ وائیڈ بول فورٹی سامنے ورانز ہو چکے ہیں جی سیور ڈائس وقت ہے سکورنگ کے فرائسر اجزام دیتے ہوئے دو چھکے رسید کرنے کے بعد تیسرا بول اور یہاں پر تیسرا چھکا ہو سکتا ہے اوٹھاں تیسرا چھکا وات آشار وات آشار 53 رنز ہو چکے ہیں جی 53 رنز ہو چکے ہیں چوتھے اور کھیلا جاری اور وات آشار یار بلکل جناب زبرداشت بلیوازی کرتے ہوئے اکمل اور اس بار ویلائج سائیڈ پار اور 54 رنز 54 رنز اس کے بعد ایک اور ہے باقی دو بالے رہتی ہیں اس اور سے تاہر عباس ہمیں جوئن کی ہوئے یہاں پہ تھی ایک ہے جاند ویلکم آئی اپریر باس ویز سپیڈ سٹار فارم علی بھول ہمیں جوئے ایک رنز کا مزید ڈاپا اس فلڈ ہوئی اور اسی سپیڈ ہوئی اور اسی ساانہوں میں اور یہاں پر ایک رنز کا مزید ڈاپا ایک رنز کا مزید ڈاپا آشار بار بار ایک رنز کا مزید ڈاپا ہاو ٹو گو لیتا ہوں ہنیف اور اس بار ارشد کے بلز نکلا یہ پہلا چھکا سکور بتا دیں رانز کی تعداد ہو چکا سکسٹی ٹو باستٹھ سکور چار اوور چار اوور باستٹھ سکور چار اوور باستٹھ سکور چار اوور باستٹھ سکور باستٹھ سکور چار اوور کی اتتا پر بڑھتا ہوا سکور سکس ٹو آمیر جیتھ ہمارے ساتھ پوری طرح گیم میں انوالف ہوتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے پورا اس میچ سے اور انشاءاللہ اس کے بعد سیرمنی ہوگی ایک بڑی سیرمنی ہے بہت انعامات ہیں یہاں پر چار اوور سکسٹی ٹو رانز اور پانچوان اوور ایننگ کا آخری اوور کرنے کے لئے آجکے ہیں شکیل دس اوور چینج دی گیم آہ دس اوور شکیل اس گیم آہ ایسنگ آمیر جٹ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی فیصلہ ہو جائے گا فائنل میچ ہے اور آہ 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 ہائی سکورنگ گیم ہونی چاہیے لو سکورنگ گیم اگر ہوتی ہے تو میچ ون سائیڈ ہو سکتا ہے اس وجہ سے جتنے زیادہ وانز ہوں گے اتنا ہی مزہ آئے گا فائنل میچ کا دو بالے ہو چکے ہیں ڈوٹ بول کروانے میں ہوئے تھے کام جاب فیاز ہے جی بولر اور تیسرا بول کریں گے اس بار گرانڈ شارڈ یہاں پر رن اوٹ ہو چکے ہیں نو سٹرائکر کو چاہیے تھا کہ اس وکڑ پر سٹرے کرتے جب تک اکمل نہ پہنچے آتیف ملک ہمیں جوئن کر چکے ہیں ویلکم آتیف بھائی رن اوٹ بلگو تاہر بھائی رن اوٹ ہو چکے ہیں چونکہ نو سٹرائکر کو یہاں رکنا چاہیے تھا اگر اکمل کو سٹرائک دینا ہے تو وکڑ پر رکنا چاہیے تھا اپنی وکڑ سیکریفائز کرنا چاہیے تھی لیکن نو سٹرائکر نے رن اوٹ کروا دیا ہے اکمل کو اور اور صرف اور صرف بولیں باقی ہیں تین تین گیم لیں باقی ہیں سٹرائک دینا چاہیے تھا ای تینک رن اوٹ ہو چکے ہیں سکسی منٹ آگیا کازم کو سلام دے آپ نے بہت سنے لگا آپ نے کہا بہت سلام آگیا بتایا تو نہیں نہیں انہوں نے دستیا کوئی نہیں بہت سلام آگیا رن approach دیاندم افن ہی سنی أوٹ ہے ہیں میں تینک میں بارے میں مرکو کیا تارگٹ ہے آمير لکھو بھائی بہتارگٹ بہتارکٹ بہتارگٹ وارد تقریباً آئی تنک سیونٹی فائیو کے لگ بھگ ہے سیونٹی فائیو کے لگ بھگ ہے شہر کیا ٹارگٹ ہے چھتہ رانز ہے جناب آمیر بھائی چھتہ رانز کا ٹارگٹ ہے کر دے کر دے بول لگی آج ہاڈ کا مائچ ہے میر شہر جن دے بہن شاہ اللہ ساں چھتہ سکر بڑا سکر رہے ہیں آبوں گا چھتہ سکر بڑا میں اکتہ ہوں گیا تھا پھر دوسرے سے آتمنل شروع گیا تھا لیکن منتھ ہو جائے گی ٹیپس کا ایسا نا بات اس ہی سی ہو گیا باز یہی دسک بھی نور ہے یہ درمیٹ جو ہار کے ہو رہے ہیں باز یہ ختم ہو رہا ہے ہاں پھر کرتے ہو گی کیوں ڈرہی بھائی بھلا 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 کہ دنیا چادر بھائی بنیا سیجگو اینجا ایسی 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 شب ایسی 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 یہ ملک ساجد تاہر کہاں پہ ہے تاہر خان میرے ساتھ کھڑے ہیں بھائی کان زیادہ ہوئے کتے ہیں خان زیادہ بھائی میں اس وقت موجود ہوں جتوئی میں اور فائنل میک کی کیا ہے جوٹے ہیں خان میرے سے چاہتے ہیں سکور بنائے چیتر سکور کا تارگیٹ درکار یک علی وارس کو بے جیتنے کے لیے طاہر کو سلام دو میں چیتر سکور بنائے چیتر سکور کا تارگیٹ درکار لیکن آزاد کے پلیئرز کی باڈی لینگوئی سے لگتا ہوا کہ وہ مار چکے ہیں سکور بہت زیادہ سلیم کا کہنا ہے کہ آپ تھوڑا سیکھیل ہو جائیں پہلا بول سلو وان جاتے کیچ ہو سکتا ہے اور بڑی وکر بلکل پہلی بول پانک چیز کر لیے ہاں پر اور پانچہ کو کیا ہے چلتا بڑا چٹکا ہے ہاں پر فائنل میچ جس طرح کا آغاز چاہیے تھا ازادی رکلپ کو بلکل اس طرح کا آغاز ہو چکا ہے پہلی بڑی وکر ان کے نام ہو چکی ہے خواجہ چوبو آؤٹ ہو چکی ہے اور اب صرف اور صرف ایک مہینی باقی ہے جو کہ سکلین اگر یہاں پر سکلین کی وکر بھی چلکھاتے ہیں تو میچ میں سیونٹی پرسینٹ گریفت ہوگی یہاں پر آزادی رکلپ کو آج آپ سارا دن آزاد کو سپورٹ کرتے رہے نال کون گیا ہے خاندہ بھائی کوئی بھی نہیں ہے اکیلا ہی ہوں میں اور یہاں پر سکلین اب سامنا کریں گے ادنان کا پہلی ہی گین پر بڑی وکر چٹکانے میں ہوئے ہیں کامیاب آزاد کریڑ کلاب شو وان بول تھا اور آج کے ہمارے فائنل میچ کے بیمارے خصوصوں کے نام شیف پرانے میں سامنٹی فائی فرانس کا نام گے اس سے میچ کو جیتنے کے لیے مانچ آور سامنٹی فائی فرانس اور ایک بڑی بگڑ آؤٹ ہو چکے ہیں خواجہ جوگو آؤٹ ہو چکے ہیں دوسرا بول کریں گے ہاں پارمنار بول اس بار نو بول سکنال بول دائے گا دو رانس کے لیے اور اسی کے ساتھ رانس کی اندراد ہو چکی ہے تین تین رانس ہو چکے ہیں پلیٹ کے دو سکور فری ہٹ کا سامنا کریں گے سکلین آمیر جب پہل اس کا کہتا ہے زین بھائی آج رات کے نیچ کے بارے میں پاکستان کے بستان ادھر گئے مشتائی ادھر گئے انشاءاللہ پاکستان مارس ادھر گا مارس 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 سکر مارس ہے چھے آنس کے لیے اور آج کے دن کے ہیرو اور فائنل میچ میں بڑے میچ کے بڑے پلیئر اگر یہاں پر اپنی ٹیم کو میچ ون کرواتے ہیں تو مین آف تک ٹورنمنٹ کا اگر یہاں پر نائٹل دیا جائے تو کم نہ ہوگا سکلین کو کیونکہ بہت زیادہ بردازت انہوں نے پرفارمس دی ہے پچھلے دونوں میچز میں اپنی ٹیم کو جتوانے میں ہم کردار دا گیا خواجہ جو کو بسکتے دی رہے ہیں اور فائنل میچ میں خواجہ جو ہوا اٹھ ہو چکے ہیں اور اب ساری کی ساری ذمہ داریاں سکلین پر او بولٹ کر دیا او مائی گاڈ what a moment ادنار یو بیوٹی ٹیک آور میں دو بڑی وکرڈز دو بڑی وکرڈز چٹکانے بہت ہمارے پاس آجائیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ کمنٹری میں جھوڑیں ویلکم سردار پہلی بڑی وکرڈ ہے جو کیا اٹھ ہوئے واجہ جو کو اور اس کے بعد سکلین اور وارس علی کریہ کلب کو دو بڑی وکرڈز دو بڑے جھٹکے اور اب ان کو میچ میں آنا مشکل ہوگا اگر ان کے والے باز غازم اگر چلتے ہیں تو میچ میں واپسی ہو پائے گی ایدروائز میچ سے تھوڑا دور ہوتے ہوئے گریٹ بولنگ بلکل جناب زبردستے ہیں اور پہلے ہی آور میں پہلے ہی آور میں خوبصورت ہے اور ابھی تک اتناب کی جانب سے جاری وسیم وڈا سٹوری کے فرائز کیا ساتھ کمنٹری میں جھوڑتے ہوئے ملے کی آیا سمجھ اختر اپنی ٹیم کے کپتان اور ریڈ کی ہنڈی کی مانت سامنا کریں گے اختر آج گیا جی لاسٹ بول ابھی باقی ہے جی پہلے آور کی لاسٹ بول باقی ہے مانچ لیندو پر ایک چھٹا کھانے کے بعد اچھا کمبیک کیا سکلین کو کیا چلتا اور اس سے پہلے باجہ جگو کو کیا تھا چلتا ویری ویل بول ادنان ہم انتہائی مشکور اپنی تمام خوبصور شخصیات کے جناب شیخ محمد فران ایوب صاحب سامنا کریں گے اختر آج گیا جی بولر دوڑے ہم پارک کیا کراس سروان ہوگا نہیں سوار ایک گروڈ شاڈ کے لئے ہم پر فنر ہے موجود اچھا اور ایک رس کا ہم پر رفاق تلی صاحب کی امبیت مشکور پہلے اور کرتتام پر ابھی ایک بول پڑھا ہے سبتے مٹے جناب استاد نبو محمد خان سیٹھاری صاحب کے کہ انہوں نے ٹائم نکالا پہلے اور کا غالبا لاسٹ بول نیانے والے بلے بازے ہیں کازم قازم کو بڑی ہٹس لگانا ہوں گی اور اس کے ساتھ پہلے اور کا اختتام پر بڑھتا ہوتا ہے سولہ سولہ رانز ہو چکے ہیں جی پہلے اور کے اختتام پر سولہ رانز ہو چکے ہیں اور کیا آ چکے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں جی اختر اور ایک اچھا اور تھا لیکن لازم گیا وہاں پر بھربوز فائدہ اٹھایا دونوں ٹی میں وکڑ پر لائن اپ ہوگی ان کے ساتھ تعلق عمل کرا جائے گا آج کی ہماری سب سے خوبصورت اور ہر دلزی شخصیت جناب شیخ فرحان صاحب اس وقت سٹیج پر بھرا جمعہ ان کے ساتھ چودری خالد حسنگیل صاحب ایک ایک بول ایک ایک سٹور ملے کیا ہے یہاں پر اہمیت کا حامل کیا کہنا چاہیے آپ جی واقعی شویر بھائی بھائی ہر پلیئر اس میچ کی ایمیت کو جانتا ہے فائنل میچ شہر سلطان سے تعلق ہے جی کازم کا اور زبرکاس پلیئر ہے لیکن میچ کا کسی نہیں کہتے ہیں اور بیڈنگ بھی حاجت کی جن کو بیڈنگی ضرورت ہے جو اس ٹوٹل کو چیز کر سکتے ہیں تو دوسری جانت ازاد کے پاس بھی ایسے خوبصورت اور اچھے بولن ہے جو بلکل صحیح کا آپ نے دونوں ٹیم میں کافی بیلنس آئیڈنگ وقاس جو کہ ازاد کے ٹیم کی ریڈ کی ہٹی کے مانے وہ سمجھتے ہیں اس کرکٹ کو سویانے بعد دوسرا بھارک ہوارکہ انہوں نے شارٹ افلد کیا ہے ہم تحیر مرونی کو بھی گرہو نامت پر خوش امدید کہتے ہیں شکریہ بھائی ہماری گیندے اٹھا کر دیتے ہوئے ان کے علاوہ ٹیسٹیم کی کپتان راکہ مسائن کو بھی گروہ نامت پر خوش شام دی شاب ہوا شاب آج اور ابھی تک وقاس کی جانب سے پہلے گیند کافی اچھال ملا وقاس کو وقاس بلکہ اتیار سامنے کے لئے احساب نہ کریں گے وقاس کا دوسری گیند کا لیک سائیڈ پر چھے رنز کے لئے کھیل دیا کافی بیچے گیند دے بھوکی اتیار سامنہوں کبھی نہیں چھوٹے ہیں جبنی کو صحیح آیا ہے اختر کا سب سے فیوریٹ بار جناب جی ایس ایل یہ ہماری سائیڈ پر چھے اس وقت میں بڑا قریب سے دیکھتا تھا تو وہ شاڈ آف لیند کو بڑا خوبصورتی سے کھیلتے تھے آج اسی چیز کا مزیارہ دوبارہ کرتے ہوئے کیونکہ اختر بہتی ہارڈیڈر بیٹس میں ہے اگر ویکٹ پر اگر ویکٹ پر موجود رہے تو اپنی کو دیکھتے ہیں دو بار بار آنس کی تقادی ہو چکی ہیں چو بیس تیسرا بول کریں بڑا سامنہا کر اختر کیپٹون آف علی وارس کرکٹ ٹیم خوبصورت بار اس لائن کو تکڑینا ہوا اس لائن کو تکڑینا ہوا اس لائن کو نہ چھوڑیں بہت سالی میں نے مجھوئی اپٹیکشن کا لے خوبصورت لائنو لیند سے پہلے بھی تک دلیور ہوتی ہوئی سٹور ہوا بڑا چوبیس شاہ پہیا شابہ 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 خوبصورت اگر ابھی تک جاری وکاس چوتھا بول کر گئے ہیں پر وکاس سب سے فیورٹ بول ہے اختر کا حسنین خان بیجی اس وقت بڑا گھر سب کی بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں شکیل صاحب کہہ رہے ہیں مشورہ نہ دیں ہاتھ سیب بڑا بندو وہ دیکھتے ہوئے چار گیندوں پر دو چھنکے اور ایک بکا ایک ایک سکور پر یہاں پر خواہی کر گئی ابھی فائنل کی جنگ عزاد اور علی وارس کے ساتھ اگر بھائی ایک بار ویڈو پر شیئر کر دیں آج کیاں ایک بار ویڈو پر شیئر کر دیں حبیت پشکر میں اپنے تمام بڑا جوئنس کر سکیں یہاں پر پانچوں بول کریں گے وکاس اور اسپار چھے ارانز لیکن چھے ارانز چھے ارانز کا ہوگا مزید اضافہ جس کا خمیازہ چھے کی صورت میں فیلڈر تھوڑا سا سستی کا مزہرہ تو اختر اس اکتاب کے ارکے اوپر تین چھنکے رسید کر چکے ہیں تیس سکور پر حاصل کر چکے ہیں کافی مہنگ آگر مقاف کا ایک بار ویڈو کو شیئر کر دیں فائنل میچ بڑا میچ اختر اور بڑے ملے راہ کے سامنے اختر 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 کپٹن تمام تک ذمہوالی اختر کے کانت ہوگا ہیں تو دوسرے جانے کازم دھوکی اچھے حانیتر بیٹس میں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے چھو نہیں کرتا چھو نہیں کرتا چھو نہیں کرتا چھتی سکور ہو چکا ہے دوسرے اور کا بھی کھیل جاری وقاس تو وقواتی سبی کو اس سے ہٹتے ہوئے لازتکے وقاس ٹاپ کلاس بولر ہیں ازاد کے ایک وکڑ چاہیے سلیم کہتے ہوئے بڑے پریشان حمزہ بھی ان کے ساتھ ٹک کی آواز ہے بڑا کلاس بس پر چار رنز اور اسی کے ساتھ رنز کی دور جنگی ہیں فورٹی اسناک نگو میمت رنز چاری ساتھ کے تمام ترمیز بار سیونٹی فائی فرنز سیونٹی سکس رنز تائنکیو آمیل جٹ بھائی سیونٹی سکس رنز کا ٹارگٹ ہے اور چاریس رنز ہو جائے ہیں اور پینکیس رنز باقی ہیں پینکیس چھتیس رنز باقی ہیں اور آور باقی ہیں تیس پتارا کے نئے چھتیس رنز پتارا کے نئے چھتیس رنز اور دونوں ٹیموں کو لائن اپ کیا گیا ہے کیونکہ آج کے مہمان حصوصی سے ان کا تعرف کروایا جائے گا اور چیف گیسٹ یہاں پر تشریف لاش آج کے ہمارے چیف گیسٹ شیخ فرحان دیچیا اوپر فارود بھٹا خالد حسنگل حسنین ٹی جے جام مختیار جو کہ آج کے ہمارے چیف گیسٹ ہیں ابھی تمام پلیر سے ان کا تعرفیم تعرفی عمل کرایا جائے گا ہر دل حسنگل شیخ فرحان پہچانے جتوئے ہمارے مہمانِ گرامی جو کہ خلالوں کی طرف سنوان دعا تعرفی عمل کرایا جائے گا تمام پلیر سے ان کا تعرفیم کلاپ کر دیں تمام پلیر سے ان کا تعرفی عمل کلاپ کر دیں تمام پلیر سے ان کے مہمانوں کے لیے چیف گیسٹ پچانے جتوئی شاڑے جتوئی شیخ فرحان ہے اپنے کے تاک خالی دیفن کے اممہ فائن خوبصورت شکسیت کی سوٹ کے تعرفی عمل کے لیے جاتے ہوئے دونوں ٹیموں سے میری اعتماد آپ کی تعلیوں کے آواز نہیں آرہی خیز باز خوڑے جی زہردار کلاپ کر دیجئے دونوں ٹیموں سے میری اعتماد زہردار کلاپ بکاس بھائی بات کے بعد میں کریں گے آپ کے ساتھ ہمزہ بھائی کلاپ کر دیں پہلے میں امانوں کے لیے آج کی ہماری خوبصورت شکسیت شیخ محمد فرحان ایوب اس وقت تعرفی عمل کے لیے جاتے ہوئے ان کے ساتھ ہر بھی لزیز لیڈر آف تحصیل کرکٹ اسوسییشن جناب عمر خارق گھنڈا ان کے ساتھ حسنین خان ڈیجے جناب چودری خانی حسن کین صاحب استاد نبو محمد خان شکاری جناب رو رفاقت علی اور دیگر تمام دوستوں کو شکریہ دا کرتے ہیں علی بارس کے پلیئر بیٹھ جائیں تاکہ ایک تصویر جی جی بیٹھ جائیں فورت آگے لائن اپ ہو جائیں لائن اپ ہو جائیں علی بارس والے تاکہ تصویر بنوالیں آپ کی پہلے علی بارس کے پلیئروں تو اگر میری آواز جا رہی ہو تو بیٹھ جائیں افتر بھائی آپ کی تصویر بنوال جاتے ہیں پہلے بیٹھ جائیں جس میں بھی بلا ہی ہو سکتیا یارے میں علی بارس والے آجائیں جلدہ جلدہ پہلے آپ تصویر بنوالے آج کے ہمارے خوبصورت جناب شیخ محمد فرحان رہیو اس وقت فوٹو سیشن ان کے ساتھ ہوتا ہوا خوبصورت تصویری سیکشن اب آزاد کے پلیئر آجائیں چھوٹے پچھیں آپ کا کیا کہنا ہے اب جہاں سٹار کیوں چھوٹ رہے ہیں میں اٹھکے چیزر نہیں کرتے رہی ہمارے چکے شارت ساتھ رہے ہیں ہمارے چکے شارت کرتے ہیں ہمارے چکے شارت ساتھ رہے ہیں یہ بڑوں خوبصورت یہ کسویری سیکشن سکھوٹا ہوا ہمیں کائیں مشکور اپنے موزز میں مانوگا کلاب کر دیجی ازاد والے کلاب کرتے شکریہ دو روٹی خبصورت جاں bolt فوٹو اس وقت ہوتا ہوا موزز مہمانوں کے رانہ احسن جا مدصر ہم ان کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے سیونڈ کو کرانے میں بڑا تعاون کی ہمارے ساتھ ہم اپنے تمام موزز مہمانوں کے دوستوں کے بہت مشکور جنہوں نے بہت نکالا خوبصورت مہمان شانے جتوئے پہچانے جتوئے شوک فرانے ہو خالد حسنگل تمہیں فارد بھٹا تمام مہمانوں کے بہت مشکور کہ انہوں نے ٹائم نکالا ہمارے پاس یہاں پر تشریف لے کر آئے علی وارس کے تمام پلیئروں سے ہمارے التماز کے کلایب کر دیجئے جتنے بھی ہے سر شاہ صاحب سے بھی ہمارے التماز کے کلایب کر دیں ساریہ ساتھ والوں سے بھی ہماری خوبصورت شخصیت اس وقت سٹیج کے جانے باتت ہوئی روڑ کو فالی کر دیں بچے گھرون کو فالی کر دیں تاکہ میچ کا دوبارہ آغاز کرایا جا سکے بہت شکریہ ہمارے تمام محزز مہمانوں کا سینئر نیب صدر انجمن تاجران جناب شیخ محمد فران عیوب صاحب اور ممبر انزی لئی امن کمیٹی مظفرگڑ کے بھی خوبصورت شارڈ آبر فلٹر موجود لیکن اس فلٹر نے تو آج قسم اٹھائی ہوئی کہ میں بال ایک بھی نہیں پکڑھوں گا چلو بھی چھوٹے بار اینٹ کرو نا اور آسف آ چکے ہیں جی تیسرا آور کرنے کے لیے اور اس آور میں میچ کا فیصلہ ہو جائے گا میچ کونسی ٹیم ون کرے گی دوسرا بول کریں گے آسف بغلی کلیور کھتے ہیں خوبصورت کے لیے ایک سائیڈ پر کے لیے آئی کے دو رانز اور ساتھ وائیڈ کافی لے گی این رانز کا آزاد کے پلیئر انتی رہا گیا کاثیر انتیس رانز باقی ہے انتیس رانز باقی ہے ساتھ گیندے انتیس رانز اور اس پر کل دیا ہے لیکس ہر پار چھے رانز کے لیے اور تیس رانز باقی ہے سولہ گیندے تیس رانز فائنل میچ کاظم آن فائر سولہ تیس رانز باقی ہے گیندے باقی ہے سولہ کافی اچھی پلے باقی سولہ گیند پار تیس رانز دو گے پڑی سولہ گیندے سولہ گیندے تیس رانز آسف کاظم اس پر آگے لیکس را پکے لیا ہے اور ہم پہر زگنل دیکھنا باقی ہے چار یا چھے چھے رانز اور اسی کے ساتھ سترہ رانز باقی ہے سترہ رانز باقی ہے سترہ رانز باقی ہے سترہ رانز باقی ہے ملائے جو کرسیاں آپ نے رکھی ہوئی تھی تاکہ یہاں سرمنی کے لئے دوروں ٹیپوں کو پیٹھانا ہے اور اس پرکیلے اور ایک رنز کا ہوگا اضافہ اور اسی کے ساتھ دس رنز ہے باقی تین رنز رمیننگ تیرہ بولیں تیرہ گیندیں اور بس رنز ہے باقی اور سامنا کریں گے اختر اور اچھا پر آسٹ گول ڈوٹ کروانے میں ہوئے ہیں کامیاب بارہ گیندیں دس سکور باقی آج کے ہمارے خوفرد مہمان چیپ کیس شانے جتوئی شانے جتوئی جناب شیخ فرحانہ یوگ عمر فاروق بھٹا چودری حسن گل چودری حسن گل خالد حسن گل بھائی حسنین ڈی جے سرادوں کے افتاد افتاد جا مختیار افتاد محبوب سی ٹھاری بارہ گیندیں دوکہ آج کے ہمارے فائنل کے چیپ گیس گئے ہیں میچ خوفرد شان اور ایک کے ساتھ پسید اضافہ اور گیارہ بالے نو رنز گیارہ گیندو پر نو رنز باقی ہے ادنان ہنجی بولر سیکنڈ لاسٹ آور کرنے کے لیے آئے ہیں ادنان گیارہ گیندو پر نو رنز اسے فائنل میچ کو ون کرنے کے لیے اختر ہنڈی سٹرائک پر کیپٹن آف علی وارس کریٹ ٹیم اختر اور اس پر کھیلے ہیں آف سائیڈ پر دو رنز ہوں گے یقینی ایک رنز کا آور اضافہ ایک رنز ہی بنایا اور آٹھ رنز باقی ہے دست گیرن دوپار آٹھ رنز باقی ہے ادنان آٹھ سکور دست گیرن دوپار دس گیرن آٹھ سکور کازی میں سامنا کریں گے ادنان کا خوبصورت شخصیہ سے اس وقت سٹیج بھرا ہوا ہم اپنے علی پور سے تشریف لائے ہوئے دوستوں کو بھی خوش آمدیم کہتے ہیں اور یہاں پر نو بول نو بول سگنال امپائر کے لیے نو بول کا سگنال نو بول کا سگنال دیف گیرن فری ہٹ ان کے ساتھ علی پور کے سپیٹ سکار بولر عبدالقادم پچھلی کے نام سے مشہور ٹیم کو بھی خوش آمدیم کہتے ہیں فری ہٹ بول سوری آزم بھائی کو گیرن آمد پر خوش آمدیم کہتے ہیں بہت بھی ادنا کو بھائی کو فری ہٹ ہے آمد بھائی فری ہٹ خوبصور لیکھی سورپ کیلے ہوگا لیکس سورپ کی جانے ہوگا اگزام کا اضافہ ہوگا کافی اچھی بلے بات دیکی علی باریس کے بیٹس من ہونے تو پہلے آخر میں دو کیل سورپ کیسو تھی لیکن اس کے بعد کم بیک نے کیا ازاد کے بولرز نے اپرار تک اگر ہماری آواز جا رہی ہے تو اپرار بھٹے تک یہ سامنے والی کرسیاں تو پہنچا دیں ہمارے تک یہ سامنے جو بچے کرسیاں لے رہے ہیں ہمارے تک پہنچا دیں اور صرف اور صرف ایک چھکے دورے پار ایک چھکا چاہیے قریب سے قریب کرتے ہوئے علی وارس اور فائنل میچ آج اس کا افتتامی دن ایرس ٹورڈا منٹ کا افتتامی دن فائنل میچ فائنل کی جنگ درکی علی وارس سیرف چھے رانس دور فائنل میچ خوبصورت شاہد لیکن یہاں آپ کی کالکولیشن ہے غلط نوے پرسنٹ ابھی تک نہیں کہہ سکتے کیونکہ گرکٹ اور گرکٹ کا کوئی پتہ نہیں کس وقت رنگ بدل دیں ابھی ورنڈو گو ایک گیند ابھی باقی سکور باقی ورنڈا بتا دیں چار سکور رہتے ہیں سات گیندوں پر سات گیندوں پر چار سکور انگریہ بالڈ آٹ ہوتا ہے تو نیکسٹ آور بڑا مشکل ہوگا آپ دیکھئے گا کیا آؤٹ ہوگئے ہیں ابھی اکلامت بھئی آؤٹ ہوگئے ہیں اور سات رنڈ باقی ہیں چار رنڈ باقی ہیں سات رنڈ باقی ہیں ایک چھکا محمد اتنار جاند ملیک والیکم اسلام زہد بھائی پیچر بھائی کیا چھو سکتا ہے ایک ایت بن پائے گا لیکن ایک ایت کا اضافہ گا چھے رنڈ چھے پالے تین ایت اضافہ چھے گینے تین ایت کن کی ٹائک کچھ نہیں کہہ سکتے فائنل میچ فائنل کی جنگ اس ور کے بعد دیسائید ہو جائے گا آج کا چیمپئن کون ہوگا علیہ وارثیہ ازاد بہنو پیمو نے کافی اچھا کھیل کا مزہرہ کیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے قاسم کنہ رہ گیا ہے تین والیکم السلام زائد بھائی ہارڈ لک یار محمد سجا سامنا کریں گے کاؤں بھائی 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 چھے بھائی تین رونز چھے گینے تین رونز سامنا کریں گے کاؤں گناب چھے گینے تین رونز اور یہاں پہلے ہیں وائی وائی اپنیزی کے ساتھ چیمپین سبسانو میٹ کا چیمپین علیہ وارثیہ نے یہ فائنل جیت کر اس تورنمیٹ کو پر نام کیا آج گری جیتا فائنل گری جیتا علیہ وارث آج کا چیمپین علیہ وارث بھائی بہت ہی اچھا کھیل کا حضیرہ کیا سائتہ کرتے ہیں علیہ وارث کے پلئے شکرانہ بھائی بھائی آپ کی محبتوں کا شکریہ بھائی 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 زہد ملک بھائی کاشی مرکان تو ہار جو اگلا میچ ہار گیتے سوی فائنل میچ ہار گیتے اور ترین ٹھائنل میچ کیلئے چلا ہوا آزا ہے بلد جناب یہ ہے مارا آج کی پک جیسر ہے والا گنوں نمارا بیائی پہ چلا ہوا فائنل سرمنی کار کے پیچلے تمام کھلاروں پلیر سے اتماع سٹیج پر آجائیں سٹیج کی جانے پا جائیں تمام کھلاروں پلیرز اتماع سٹیج کی جانے پا جائیں ان کے لئے نشیفتیں ہیں آج کے ہمارے خوبصورت میں جناب فرحان شیخ شیخ فرحانیو چوگری خالد دلسنگل چاہے خوبصورت میں کیا کرتے ہیں ہاں ہاں بس ایسی چکنا یہ تاہر ہے دے دیکھا یہ چیک کر ہوں ہاں ڈیرسلہم ہاں پکچر کچھیں دے ہزاراں ہاں ٹائم ہی ہوں ٹائم ہی ہی ہوں وہ بند ہو گیا تھا فائنل میں شروع بند ہو گیا آگے تلی آگے یہ رویو وی اے کی طرح ہے اب اچھے رکھ ایک دور کی طرح کوٹریٹ کرتا ہوں اب آئیں جے آگے اس کو ساتھ ہی کرنی تھی اچھا وہ کھتا رو پیچھے کردو اب آپ میرے پہ کردو اب خیار ہے وہ بیکن نہیں آئی در دیکھیں موڈ کر دی ایک دل کل ڈھیرے میں آئی ہے موڈ کر دی با ٹھیک ہے یہ اچھا ہے اب کیا کمال کر دیا اچھلا بیو بڑا بھی آئیتی آرہا ہوں چالے ہیں ایک دوسری ایک آئی باس پہر موسیقا 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 جزاکاللہ احسن الجزا آپ تمام کرکٹرز کو بتاتے چلیں کہ اس ایوٹ کو کرانے کا مقصد صرف ایک ہیلتی ایکٹیوٹی کرانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آپ تین دین کے اندر اچھی کرکٹ کرا سکتی ہیں وہ اس وقت ہوگی جس وقت آپ کے پاس اتنے خوبصورت لوگ ہوں گے پہلے زہر دار گیا ہوں ہمارے مہمانوں کے لئے جو انہیں کینٹو وقت نکالا دے ہوئے نسید بہت لگے یہ سبب کیا بسیکلی ہم گروڑ میں جس دن پہلے دن ہم نے ٹرونمیٹ گرائے تھا سب سے زیادہ بائیورس میں خود تھا کہ یار لڑکوں کے لئے ہم کرکٹ کرانے جا رہے ہیں آیا کہ وہ اس کھیلنے کے قابل ہیں یا نہیں اس چیز کا ثبوت آج ٹیموں نے دیا میں تمام ٹیموں کا ان سے پہلے ہمارے ایک لیڈر جس کو میں کہتا ہوں کہ کرکٹ اگر جتوئے میں کسی شخص کے وجہ سے زندہ ہوئے ہیں عمر فارو کھونٹا صاحب ان کے لئے کلاک کر دیں تو میں بہت ہمیں کہا کہ بیٹا پریشان میں ہوں یہ ٹیم میں دوبارہ لڑے گی یہ آپ کو بتائیں گے کہ کرکٹ کھلی اب کیسے جاتی ہے میں ہر ٹیم کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ تین دن کا ایونٹ کرائیں یہ پہائی بہت ہیزاری ٹیمکٹ ہوتی ہے تین دن کے اندر شارڈ فارمیٹ کے اندر آپ کو بڑا مزہ آئے گا اس طرح کے ایونٹ کرانے میں تو سربنی کی طرف آتے ہیں جیسا کہ ینگ مسلم کی منیجمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ ہر میچ کا مین آفتہ میچ دیں گے اور کی خوبصورت پرافیاں سامنے موجود کلیب کر دیجئے ینگ مسلم کے لئے جن کی منیجمنٹ میں اتنا کچھ شکل کیتا ہے آپ کے سامنے تو میں سٹیج پر سب سے پہلے دعوت ہوں گا ہمارے آج کی موزز مہمان سردار حسنین سادیخان صاحب کو کیا ہے اور اپنے دستہ مبارک سے چاندی نام تقسیم کریں ملک دین جانے رہے ہیں مہمان ستا جی میں کنینے والا کاشی انہوں چکے کھا گیا ہو آپ کو بتاتے چلے جب اس پلیئر کے اوپر ذمہ داری دی گئی تو میں خود بھی میں نے کہا اب وہ ٹیم نکھر کے باہر آئے گی تو وہاں کی اس بندے نے سامن کی اپنی باولنگ سے بھی زوردار کلیب کرے زاہد ملک مین آفتہ میچ کے پہلے میچ پہ فرینڈس کرکل کلیب کے کفتان پہ زوردار کلیب زاہد ملک کے لیے اپنی لیکس سپین کے جال میں پھسائے دے رکھا جنہوں نے بل بول زاہد ملک اے چھوٹے اے چھوٹو کدر آجا سلطان رہی ویڈیو چاہے سے ویڈیو چاہے سے کیا ہے کلیب کرتی جی زاہد ملک کے لیے ایک اور انعام جو کہ ہماری ٹیم میں ان سرار کی تھی زوردار کلیب کرے محمد ندیم کے لیے ملک سجاہ صاحب آئیں انعام لے لیں ان کا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آج اپنے تمام پلیئروں کو آپ گیرونڈ میں رکھئے گا ایک انعام اور آپ کے دست مبارک سے میرا سب سے فیورٹ بولر میں بڑا پسند کرتا ہوں اس کو کھیلنا بھی اور اس کے ساتھ بھی زوردار کلیب ازاد کے محمد وقاس آئیں اور اپنا انعام وصول کریں مین آفتا میچ محمد وقاس شکریہ سردار حسنین خان صاحب تو ہم میں اس چیز پر دعوت دوں گا استاد بابو بحمد خان سے ٹھاری کا تاڑی تا مارا زورت تو آج کے سارا دین اب اسی پلیئر کے نام کل بھی اسی کے نام را زوردار کلیب کریں علی وارس کے ابرار جببو آئیں اور اپنا مین آفتا میچ پہلے میچ کے اندر زوردار کلیب کریں ابرار جببو بھی لیے مین آفتا میچ سے پہلے میچ کے اندر تو ایک اور مین آفتا میچ دیں گے اپنے دستے مبارک سے ہمارے بیسٹک مظفرگڑ کی پہچان بنے ہوئے زوردار تیز ترار بولر کاشف مرکنڈ فائٹ فلاور کے اگر کوئی پلیئر موجود ہو آجائے محسن آپ آجائیں وسیب کو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا کلیب کر دیجئے ان کی ٹرافی حصول کرنے کے لیے آتے ہوئے شکریہ 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 کلیب کر دیجئے تو آم بے سٹیج پر دعوت دوں گا ہمارے ایک اور معزز شخصیت جنرل سیکٹری تحصیل کرکٹ اسوسییشن زوردار کلیب کرے رو اور رفاقہ تلی کے لیے آئے اور اپنے دستے مبارک سے چاہیے نام تقسیم کریں کلیس سنڈ کے رانہ وسیب زوردار کلیب کریں رانہ وسیب غالباً چلے گئے تھے سب کو کہا تھا کہ اپنے اپنے پلیئر رکھ لیے جی گئے موقع پہ دے دیا گرنا اچھا تو اب ایک اور مین آف دا میچ دیں گے پہلے میچ کے اندر ینگ مسلم ایسے لگ رہی تھی کہ ہار جائے گی ایک آسی بھائی بیٹ سمین آیا اس نے چار چھکے لگائے جس سے ہم بوسٹ اپ ہوئے زوردار کلیب میں پیار سو سے رسل کہتا ہوں آمیر رسل آئے اور اپنا ایناو مصول کریں آمیر رسل بڑے لپے لپے چھکے کلیب کرتے ہیں یار اس نوجوان کے لیے ینگ مسلم ہر ساتھ ایک پلیئر اچھا ڈویلپ لازمی کرتی ہے تو آج راڑا آمیر کی صورت میں ایک ٹرافی اور فرینڈز کے ساجد مستوو نے جنہوں نے کل زبردست بیٹنگ اور بولنگ کی ساجد مستوو زوردار کلیب کر دیجئے زائد بھائی آپ آجے پہ سب کو بتایا تھا کہ اپنے پلیئرز کو رکھیے گا گیران ہوگے تو کلیب کر دیجئے آتے ہوئے زائد ملک صاحبوں کا اناو مصول کرتے ہیں ان کو پہنچا دیں گے شکریہ رو رفاقت علی صاحب تو ہم میں سٹیج پر دعوت ہوں گا میری بانڈی نظرتی بھی دا گیا زوردار کلیب خالد حسن گل صاحب آئے سٹیج پر ارچہ دین آباد میں چودری خالد حسن گل استاجی بندوانے کے لئے گرانڈ چندر نہیں کیوں ہوں بندے ساکو پہنوا آٹے زوردار کلیب اکمل ازاد کرکٹ کلیب سے آئیں آج اٹھاسی رنز گیننگز بینوں نے کھیلی زوردار کلیب اکمل کے لئے آج کا اپنا مین آفتہ میچ کواٹر فائنل کا اس وقت لیتے ہوئے شکریہ ایک اور ڈرافی وہ بھی ازاد کی پلیئر کے لئے زوردار کلیب کرے ہیں محمد سکلین سوری علی بارس کرکٹ کلیب کے سکلین زوردار کلیب کرے ہیں ان کے لئے یہاں پر ازاد لکھ دیا گل کسی ہے سکلین کافی ہارڈیٹر مسلسل چھکے فانجوا چھکے بھی لگائے ہیں زوردار کلیب یہاں سکلین کے لئے ایک ڈرافی اور آپ کے دست مبارک سے وہ یہاں پر موجود نہیں لیکن ون سیڈڈڈ انہوں نے بولنگ کی تھی میں بڑا ان سے متاثر ہوا زوردار کلیب کریں شاہد پتھان کے لئے آئیں ایک میچ کا مین آفتہ میچ شاہد بھائی کمال کی بولنگ کی تھی آپ نے فاروق بھائی کی نظریں ہم پڑھ سکتے ہیں فاروق بھائی آپ کی نظر پریشان نہ ہو شکریہ تو اب میں سچیج پر دعوی میرے استاد جبائی کی کرکٹ کے روحے روحہ زوردار کلیب استاد جہاں پتیار حسین صاحب کے لئے شکریہ اس سیڈڈ کے اندر سب سے اچھا بیٹسمن جس کی بیٹنگ سے ہم یہاں بیٹھے چھوٹے ہیں چھوٹی بچی آمو ادھر آجا تو ایک انعام جو اس ٹورنمنٹ کی زینت ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ بلکل اس کرکٹ کے پر پرفیکٹ تھا زوردار کلیب کرے کاش مرکنڈ کے لئے وہ موجود نہیں لیکن وسیم عباس صاحب ان کا انعام لیں گے زوردار کلیب شکریہ سر جا مکتیار سانسا تو اب میں سٹیج پر دعوت ہوں گا آج کی ہماری اکور خوبصور شخصیت مجھے چھوٹا رکھتا ہے یہ سلوک رہا ملک سجاد صاحب آیا اور اپنے دستوں مبارک سے چند نامات کلیب کر دیجئے ملک سجاد کے لئے ایک میچ کے بین آف دا میچ ازاد کرکٹ کلیب کو انگر صحیح مینوں میں کسی کی کپتانی نے چلایا ہے تو زوردار کلیب کر دیجئے گا محمد آصف آیا اور اپنے انام وصول کرے زوردار کلیب بین آف دا میچ ایک میچ میں محمد آصف سٹھاری کیش پرائز زوردار کلیب کر دیجئے حسنین خان کے جانب سے کیش پرائز آصف آئی کے لئے دو شکریہ ملک سب ہم میں سٹیج پر دعوت ہوں گا کرکٹ کا روح روح کرکٹ کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے والا ایک ہی انسان آپ کی تعلیہ بتائیں گی کہ آپ کتنا پیار کرتے ہیں میرا پریزیڈنٹ آپ کا پریزیڈنٹ جدوئی کا پریزیڈنٹ زوردار کلیب کرے عمر فاروق بٹا صاحب سٹیج پر آئیں اور چند انعامات اور چند باتیں ہمارے لئے لازمی دیں گے کرکٹ کا ہیرو کرکٹ کا شہزادہ خاروق بھائی چاک الفاظ پہلے ہمارے لئے پھر انعامات نامدون صلی اللہ رسول الكریم اما بعد فاؤلو بجانی نشی دعانی بجانی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خراج تحسین پیش کروں گا ینگ مسلم لائنز کی تمام عوض دران اور خصوصی طور پر میں خراج تحسین پیش کروں گا بھائی چودری خالدر حسن گل صاحب کو کہ انہوں نے زیر نگرانی جو یہ ٹورنمنٹ کروایا ہے تین دن کا جو میلہ تھا آپ اس بات کو ضرور محسوس کر رہے ہیں آزاد اور علی وارس کہ کس طریقے کا میلہ تھا انہوں نے خوب ہی جائے کیا اور سولہ ٹیموں میں جن دو ٹیموں نے فینل کے لئے کوالیفائی کیا کون بنے گا چیمپئن اور بلافیر علی وارس چیمپئن میں تحصیل کرکٹ اور اس کے بعد میں آزاد کرکٹ کلب کو ہارڈ لکھ نہیں کہوں گا بلکہ ویل پلیٹ ہوں گا آزاد ویل پلیٹ اور میں اس موقع پر خراج تحسین پیش کروں گا چودری نہیں سوری رانہ رفاقت علی صاحب کو جنرل سیکرٹی تحصیل کرکٹ ایسوسییشن آپ چھے یا سات دن اگر اس گرون کی طرف چکر لگاتے تو آپ سب کہتے ہیں یہاں نہیں ہو سکتی گلتے یہاں ٹرنمنٹ نہیں ہو سکتا لیکن آپ آپ کے سامنے رات غالباً سات بجے کے بعد پانی کی ٹینکیں ملوائی آپ کے لئے یہ پانی لگوایا اور پھر ہم نے ان کو گروپ میں اپریشیٹ کیا لیکن تحصیل کرکٹ ایسوسییشن کے ایک کلب نے ان کو اپریشیٹ انتہائی معدل کے ساتھ اس کے پاس کوئی فالدو ٹیم نہیں ہے میری اور میری کبینہ کے پاس بھی فالدو ٹیم نہیں ہے میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کسی بندے کو آپ کو فون کر کے جواب نہیں دے سکتے تو گروپ میں ایک میسج ماشاءاللہ کا ضرور دے لیا کریں تو اس سے بندے کی حوصلہ اوضائی ہو جاتی ہے تو میں رانہ رفاقی فلی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اور خصوصی طور پر میں یہاں ایسی صاحب کا سیو صاحب کا اور ان کی تمام جو ادھر عملہ ہے میاں شفی صاحب کا بھی ساتھ اور جو اپنے ہمارے سکر مشین پہ ہیں بھائی ہاں تارک بھائی کا بھی تمام کا جنہوں نے ہمارے ساتھ بھرپور تاون کیا اور آخر میں میں آج کی چیف گیسٹ عزت محب جناب شیخ فران صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا سر آپ آئے ہماری اس رونہ کو دوبالہ کیا آپ ایسے آتے رہیں گے اور ہمیشہ آتے ہیں آپ ہمارے کھلوڑوں کا حوصلہ بناتے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں یہ ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں خاص طور پر میں ایک پر پھر جب بھی کوئی ٹرنمنٹ آئے کیپٹن حضرات میں اس بات کو نوٹ کر لیں کسی قسم کا فارمیٹ ہو پرپور شرکت کریں تعاون کریں اور انشاءاللہ ایسے ہم آپ کے ایونٹس دیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہاں جی بلکل گرونڈ کمیٹی میں جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے ٹائم تھوڑا کام ہے اس لئے مغرب کا ٹائم ہے تو راو رفاقہ صاحب کے ساتھ رانہ سلطان صاحب ہیں بھائی اپنا راو رزا صاحب ہیں ان کے ساتھ ملک صداقت علی ہیں ان کے ساتھ حق نواغ جتنا بھی ہمارے گرونڈ کمیٹی کے مبران ہیں اور خصوصی طور پر ینگ مسلم کرکٹ کلب کے وہ کھلانی جس نے اس ٹرنمیٹ کو کرایا محمد نیم اللہ خان بھائی مدسر صاحب رانہ ایسن صاحب راو شیف صاحب رانہ زبیر صاحب اور کتنی ینگ مسلم کی کبھی نہ ہے میں ان کو دل کی اتھا گرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا احامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات شکریہ فاروق بھائی دو انام اپنے دستے مبارک سے دیکھ کر جائیں گے اس ٹرنمیٹ کے میچ میں ایک اور مین آف دا میچ تھے زوردار کلاپ کریں کریس سینٹ کے رانہ وسی رانہ سلطان آئے ان کی ٹرافی وصول کر لیں کلاپ کر دیجئے رانہ سلطان ان کی ٹرافی وصول کرنے کے لیے آتے ہوئے اس ٹرنمیٹ کے ایک اور بیسٹ بولر میں نے پہلا پہلا میچ جس وقت فرینڈز کا دیکھا اس کے بعد میں نے پیشنگو اپنے دوستوں کو کی تھی کہ جس ٹیم کے پاس سپننر بولر ہوگا وہ ٹیم آپ دیکھ لینا کہ وہ جیتے گی ٹینس بول باہر جاتا پھر اندر آ جاتا ہے گرونڈ کے اندر تو زوردار کلاپ کریں شاہد خان پتھان کے لیے بس وکٹینوں نے حاصل کی ہیں علی بارس کرکٹ کلپ کے بیسٹ بولر آف در ٹرنمیٹ ہے اس ٹرنمیٹ کے بیسٹ بولر شاہد خان پتھان شکریہ فاروق بھائی اب سٹیج پر چند الفاظ کے لیے میں پہلے دعوت دوں گا تو ایک اور ہی نام جس کے لیے ہم سب بار بار مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ زوردار کلاپ کرے ہیں رو رفاق علی صاحب آئے ہیں اور اپنے دوستیں مبارک سے ایک نام دیتے ہیں زوردار کلاپ رو رفاق علی صاحب کے لیے سب سے تجربہ کار بولر جتون کی علی بارس کے اندر اگر کسی بندے کو آج آپ اس کی بولنگ سے بھی سمجھ گئے ہوگے کہ کس طرح ٹیم کو اس نے ایک دفعہ آزاد کو شکست کے پاس لے کر گئے تھے زوردار کلاپ کرے فیاض حسین خور صاحب آئے اور اپنے کیش پرائز پانچ سور پہ رسول کرے ہیں گوہ رفاقت کے دستان مبارک سے اس ٹرنمیٹ کا میں بتاتا چلوں فاروق بھائی تمام پلیئر سن لیں اس ٹرنمیٹ کے اندر دو ہیٹرکیں ہوئی ہیں تحصیل کر کے اسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب کی جانب سے اعلان تھا ہزار ہزار روپے کا کلاپ کر دیجئے پہلے ارشان جن کا تعلق مونسٹار سے اور دوسری ہیٹرک انتظار انتی زوردار کلاپ کر دیئے ان کے لیے بھی ملک صاحب آجائے پہ پہلے آپ آجائے کلاپ کر دیجئے ہیٹرک کے اوپر ایک ہزار روپے جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا تھا اسی طرح اس وعدے کو پورا کیا تو ایک اور انتظار ان کی وہ تڑی مسروفیت کی وجہ سے چلیں گے ہیں تو وسیم عباس مشہوری مصول کریں گے کلاپ کر دیجئے پہلے ایک دوہ زوردار تاڑی مارا والا تاگو سونا حقین کرو پورا ٹرنانمنٹ کے اندر ایک بندہ سب سے پہلے جو گھرون کے اندر ٹیم کا پین لے کر آتا تھا اب میں اس کو سٹیج پر دعوت دتا ہوں زوردار کلاپ حافظ محمد شکیل کے لیے خصوصی پرائز عمر فاروق بھوکہ صاحب اور ساتھ محمد عمر خانسیتاری صاحب سے ہیل تماز سمجھتا گیا سے ساتھی اے ہیلے حیات کے زوردار کلاپسہ کی تصویر میں پڑھو چاہتا آج کے ہمارے شکریہ فاروق بھائی آج کے ہمارے اس فائنل سرمنی کے مہمانے خصوصی پہلے ان سے چند الفاظ سنیں گے اس کے بعد جو یہ دو انعامات بچتے ہیں وہ دیے جائیں گے تو کھڑے ہو کر استقبال کیجئے جتنا خلوص والا وہ انسان ہیں جب بھی جاتے ہیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ سپورٹس کے لیے میرے پاس چل کے آؤ سب سے پہلے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں گا دو روٹی میں کھڑے ہو کر کلاپ کیجئے گا آج کا ہمارا خوبصورت چیف گیس شیخ فرحان عیم صاحب آئیں چند الفاظ پہلے ہمارے لیے زہردار کلائب کریں شہزاد ہے جو کوئی پہچان ہے جو کوئی شیخ فرحان عیم صاحب چند الفاظ ہمارے اس ایوینڈ کے بارے میں رانا احسان صاحب ابھی ماشاءاللہ کتاب کرکی گئے ہیں عمر فاروق بھٹا صاحب تو ان کی باتوں کے بعد تو کوئی بات بچتی نہیں ہے آج کا یہ ٹورنامیٹ ریز کرنے پر رانا احسان صاحب رانا احسان صاحب مہین اللہ صاحب آپ لوگ کو مبارک بات ہو پوری آپ کی نام مسئلیم تین کو ایسی ہیلٹی اکٹیوٹیز ہوتی رہے تو انشاءاللہ مارچنے سے جرائیم کتم ہو جائیں تحصیل کیکٹ ایسوسیشن کے صدر عمر فاروق بھٹا صاحب مبارک بات کے مستعی کہ اس طریقے سے وہ اپنے تمام ایسوسیشن کی تین کو سردستی سے لے کر کر رہے ہیں یہ ایک بزنس مہین ہے عمر فاروق بھٹا صاحب میں خرالی تحصیل بیش کروں گا کہ اپنے کاروبار میں سے ایک ترہا ٹائم آپ لوگوں کے لئے ان کے لئے عمر فاروق بھٹا صاحب کے لئے ایک کلیپ ہو جائے جب تو پہلوان لڑتے ہیں تو ایک پہلوان گیتا ہے اور ایک پہلوان ہارتا ہے لیکن ہارنے والا بھی پہلوان ہوتا ہے تو عراض کٹ کٹ کلپ کو بھی مبارک بات کہ آپ لوگوں نے آج پینل کھیلا اور علی باری صاحب لوگوں کو مبارک بہت اچھا کھیلا اپنے اللہ تعالی نے آپ کو کانیابی سے ہم کنات کیا ایسی جب بھی میں ان تورنامیٹس میں آتا ہوں مجھے بلاتے ہیں یہ ان کی اپنا عزت الرائی کا بہت شکریہ جب یہ مجھے بلاتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے میں خود کرکٹ کو پسند کرتا ہوں اچھا لگتا ہے کرنا بھی اچھا لگتا تھا دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے تو اب انشاءاللہ تعالی جو مجھے سوئے بائیدن گاہت ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ عمر فاروق بھٹا صاحب کبھی بھی آپ مجھے حکم کیجئے گا کسی بھی کسم کی گوئی خدمتوں کی محابی ہو بہت شکریہ شیخ محمد فرانیوب صاحب تیر انعامات بچتے ہیں تو آج کے فائنل میچ کے مین آف دا میچ جنہوں نے ٹیم کو ساتھ لے کر چلے بیٹنگ ہو بولنگ ہو فلڈنگ ہو سب سے زیادہ جان لگاتے ہیں میں بڑا اپزرگ کرتا ہوں ان کو زوردار کلیپ کریں علی وارس کے کازم علی جعفری آئے اور اپنا بین آف دا میچ فائنل میچ کا زوردار کلیپ کریں تائر سڑے بیٹی تائر تاڑی دا مہار ایک اور پرافی اس انسان کے لیے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اس ہمارے پلیئر کی ینگ مسلم کے پلیئر ہیں ان کے پیٹے کی طبیعت اتہائی ناساز تھی لیکن اپنی تمام مسروفیات کو چھوڑ کر ہمیشہ یق مسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں اگر آپ کی تانیاں ہوگی تو ہم اس کا تھوڑا سا کرز ادا کر سکتے ہیں جا محمد متصر صاحب کے لیے زوردار کلیپ کریں تین کے تین دن انہوں نے ہمارے لیے انویسٹ کی ہے میں بڑا مشہدور ہوں ان کا زوردار آئے ہے تھاڑ ہو شکریہ سر شیخ فرانہیوب صاحب سر تو اب میں سٹیج پر ایک کنام بچتا ہے اس کے لیے سٹیج پر دعوت دوں گا خالد حسنگیل صاحب کو گئے آئے اور اپنے دستوں پارک سے ایک انام دے زوردار کلیپ خالد حسنگیل صاحب زوردار کلیپ خالد بھائی کے لیے آج تین دن مسلسل اس بچے نے بڑی محنت کیا یار تین دن سے وہ مسلسل آپ کی بولنے اٹھا گیا ہمیں واپس دیتا ہے ہم بہت شکریہ اس بچے کے زوردار کلیپ کرے گلو گلو آئے اور اپنا انام وصول کرے گلو ویلڈا تاڑی دو بارڈے گرونتا کی مہنے پانچ سور پہ فاروک گھنٹا صاحب کی جانے سے بھی انام ہے گلو کے لیے گلوان ساڑے کی چینبوں یہ پانچ سو مکے ہیں تاڑی مارے یار زوردار ترہ جاڑے بڑی محنت کی تھی ہے بہت شکریہ گلو بھائی آپ کا تو آپ اس فائنل سرمنی کی جانے پاتے ہیں تو ہمیں سٹیج پر دعوت دوں گا اپنے تین معزز بیمانوں کو جو اس رنر اپ ٹرافی کو ان کی ٹیم تک تھمائیں گے سب سے پہلے سٹیج پر دعوت ہوں گا استادوں کے استاد زوردار کلیپ جا مختیار حسین صاحب کہ آئیں اپنے دستم بارک سے ان کے ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میرے پریزیڈنٹ آپ سب کے پریزیڈنٹ زوردار کلیپ کریں عمر فاروق بھوٹا صاحب اور ان کے ساتھ دو ہزار اٹھارہ میں ایک نام بڑا گونجا جس کو کہتے ہیں حسین این ڈی جے زوردار کلیپ کریں سرکار حسین این خانہ آئیں اور آج کی رنر اپ نہیں میں کہتا ہوں سب سے اچھی ٹیم اگر اس کے اندر تھوڑے سی اعتماد کی کمی ہے کہ بہت جنگی بھیلے ہو جاتے ہیں زوردار کلیپ کریں رنر اپ ٹیم کے گفتان چودری منظر آئے اور اپنے ٹرافی وصول کریں زوردار کلیپ کریں یہاں رنر اپ ٹیم نہیں ہے یہ واقعی کافی اچھے انہوں نے کھیل پیش کیا شکریہ تینوں موزز میمانوں کا کلیپ کر دیجئے تو اب وہ ٹائم جس کے لئے ہم نے یہ ایوینٹ کرائے تک تین دن میں ٹکٹ کرانے کا مقصد فاروق بھائی تھوڑی سی بات کر لیں ان کے ساتھ پر اس کے لئے جیسے کہ فاروق بھائی کہہ رہے تھے کہ ایک بندہ جو رات کے ساتھ بجے بھی آ کر پانی لگوا سکتا ہے آپ کے لئے آپ کی پوری کابینہ یقین کریں کہ آپ کچھ نصیب ہیں ہم اب کچھ دن پہلے کراچی کی سرزمین پر کھیل کر آئیں آپ یقین کرو جتنی ڈسپلن کرکٹ آپ کے جبوئی کے اندر ہوتی ہے ہم آپ سے کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہم صرف آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ گیرونڈوں میں آئیں گیرونڈ آباد کریں برائی سے بچیں منشاہ سے بچیں اور جو یہ لانت اس وقت موبائل نے ہمارے اندر تبجیبت نہیں کیا کیا لفظ استعمال کرتے اس نے ڈال ہوئی ہے اس سے دور رہے توڑا سا گیرونڈ کی ہیلٹی ایکٹیوٹیز پر آئیں تاکہ آپ کو اچھے پلیئرز ملیں آج ایمانداری سے آپ ایک بات کو وعدہ کر کے جائیں کہ آپ اپنے لیے ایک گھنٹہ نماز کے لیے اور ایک گھنٹہ آپ اپنے لیے لازمی نکالیں جس میں آپ ایکسرسائز کریں شغر جیسی بیماری اور کئی بیماریاں ان سے بچ کر رہیں گے تو آج آپ اپنے ساتھ وعدہ ضرور کریں زوردار کلیپ ہمارے مہمانوں کے لیے تو اب میں سٹیج پر دعوت ہوں گا ہماری اس فائنل سرمنی کے مہمان آنے گرامی زوردار کلیپ کریں سب سے خوبصورت پرسنیلٹی شیگ محمد فرحان عیوب صاحب زوردار کلیپ کریں ان کے ساتھ ایک اور خوبصورت میری بارڈی کی بھی وجہ ہے ہماری ینگ مسلم کی ریڈ گیڈی زوردار کلیپ چودری خالدہ سنگیلوں کے ساتھ جوائن ہوں گے کہ آئیں آج کی غین ارب کو اپنے دست مبارک سے انام دیں ایک اور پرسنیلٹی میں بھول گیا تھا ہون جی رب تاڑی نہ مریسی نہ میری ہے اندھنا لیاری خطہ استاد محمود احمد خان سیٹھاری صاحب آئے رب خالد بھائی کے دائیں طرف تھیریں گے خالد بھائی سے بڑا لگا ہوئے ان کو چیمپئن دو ہزار اکیس پہلا کشمیر کپ ٹینس والٹورنمنٹ کی وینر کھڑے ہو کر کلیپ کیجئے گا علی وارس کے کپتان اختر خان غزلانی امتی شاہید کبھی کپتان زوردار کلیپ کریں اختر خان غزلانی اس وقت اپنا انام وصول کرتے ہوئے استاد بے بھوک گئے ہتھ لگا چیمپئن سائٹ سامنے کر دیں یہ وینر ٹیم یہاں سامنے آ جائیں گی تمام میمانوں کے ساتھ آپ کے ایک خوٹو کرا دیا جائے تمام میمان آجاں ایک ویڈہ آپ بیٹھ جائیں نیچے لیل وارس والے شاہد بہی بیٹھ جائیں آپ آپ یہاں بیٹھ جائیں فاروق بھئی آجاں رو عرباقا صاحب آجای بیٹھ جائے یار جلد جلد بےٹھ جائے آپ نیچے بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں لیل وارس والے ملتی کہ پاکلا ہے واہ شرام نیم یہ جی بے بیٹھا ہے کیوں ترے چاتر سکرافی بے تھی کہ گال ہو گی چیڑے کیوں بیٹی میں نے میری جری گال ہی ہیٹرے گال ہی آجار ہیٹرے کے نام پی گئے چلو کوئی نہیں اگر آپ کیوں آرے چین